پاکستان کے جو مشہور سائنس دان سے ڈاکٹر عبدالسلام ان کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے جنگ کی تحصیلوں میں سے ایک تحصیل لائل پر بھی ہوا کرتی تھی جس کو آج دنیا فیصلہ باد کے نام سے جانتی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب شہر جنگ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ سردار چوچھا کے گھر ایک بیٹی کا جنم ہوا جس کا نام رکھا گیا تھا ماہی ہیر یہ ہی رنجا کی قبر ہے کہہتے ہیں کہ دونوں اس میں دفن ہیں پیر اور رنجا اچھا یہ کلہ رکھا ہوا ہے اوپر یہ لوگ منتے مانگ کے جن کی شادی نہیں ہوتی کبارے لوگ آ کے وہ رکھتے ہیں اور یہ جولہ رکھا ہوا ہے جولے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی السلام علیکم ویورز ویلکم کرتے ہیں آپ کا کے نیو بیلوگ میں تو ویورز آج ہم جا رہے ہیں جنگ جنگ شہر یہاں سے دو تیر راستے ہیں جانے کے لیے جس راستے ہم جائیں گے وہاں سے بنے گا تقریباً سیمنٹی فائیو ڈیٹی کلومیٹر بنے گا تو سمان ہمارا ریڈی ہے بائک بھی ریڈی ہے اور چلتے ہیں پھر آپ کو جا کے بکاتے ہیں جنگ شہر لوگ پٹرول بغیرہ میں پو آ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ پاک آج کا سفر ہمارا خیاریت سے گزرے اچھا گزرے جتنا بھی گزرے صبح صبح نہ ٹائم کونے ساتھ ہونے والے ہیں اور موسم ماشاءاللہ بہت زبردہ سٹھنڈی ہوا آ جا رہی ہے فل مولا تین راستے ہیں یہاں سے جانے کے لیے ایک کہا جی پینسرے کی طرف سے جو کہ یہاں سے دور ہے تھوڑا سب کیونکہ یہاں سے جانے ہیں سیدھا پینسرہ پینسرہ سے پھر جانگ اور جو دوسرا راستہ ہے وہ ہے جلندر والا روڈ وہ روڈ ویسے ہی ٹوٹا ہے ٹھیک ہے کافی خراب ہے روڈ جلندر تک تو ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے کافی خراب ہے کہ تیسرا راستہ آبا جہاں سے ہم جانے لگے ہیں ٹھیک ہے اے روڈ بل کو ٹھیک ہے زبردست تھوڑا سا سفر تو زیادہ بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ راستہ صحیح ہے باقی آج میں زیادہ کمفٹیبل ہوں کیونکہ میں نے سوڑ پہنا ہے تے کلاوز میں نے نہیں پہنے آج فلال کیونکہ دوپ بھی نہیں نکلی دوپ نکل دیا تو پھر پہنتا ہوں ہلکا ہلکا سا نا سب ہوگا اس طرف پتہ نہیں کس چیز کا ہے اس طرف لوری سمندری بائی پاس آگیا اوہو ایک آدھا چکڑ تھے یہاں سے ہمارا سفر ہے سیونٹی کلومیٹر لیکن سا چکڑ بو ہوتا ہے یہ تو نا بائی گندی ہو جائے گی نہیں پچ گئی بیسے سیدھے سمندری کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں گوجرہ بلکہ چار آستے ہیں جانے کے لیے اس کا مجھے یاد ہی نہیں لوری آہ نکل دا سدھا گوجرہ گوجرہ جا کے پھر ہم جائیں گی جنگ تھوڑے وہ جمپ آگیا لیکن ٹھیک ہے یہ سفر ہمارا بن جائے گا تقریباً ایٹی ایٹی ٹو کلومیٹر ہے وہ دیکھیں گے یہاں سے ایک بار میں توبہ گیا تھا اس سڑک سے بہت ٹھانسی ہے اس دن بہت مشکل پہنچے ہیں خونتے بہت اچھی ہیں وہاں چاہ رہی ہیں زبرزرست ہے موسم لوری گوجرہ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اتھو سفر ہمارا رہا گیا ہے چالی کلومیٹر ہے اتھے کتھے سٹے کر کے چائے پیننے ہیں نید بہت آری بہت آری سامنے پھاتک آگیا ہے کتھے رہی ٹرین ہے کتھے پینچر نہیں ہوگی ہاں وہ آگئی آئی گئی بہت بیٹ کرویا ہے اس نے اس شہر پہ میں نے ویلوگ بنانا ہے کافی بار گزرا ہوں یہاں سے لیکن وہ لوگ بنانا موقع نہیں ملیا یہ ہے جی ڈنگ روڈ یہ سیڈا پیچھے فیصلہ باد کی طرف جاتا ہے سفر ہمارا یہاں سے رہ گیا ہے انیس کلومیٹر ہم انشاءاللہ ہاں تقریباً آدھے گھنے تک مہن جائیں گے روڈ ٹھیک ہے بلکل روڈ ساف ہوگا ہے اس کا زبردست روڈ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نیا بنایا ہے لوگ ہم شہر میں انٹر ہو چکے ہیں جنگ میں اور گوجرا میں تو مجھ سے نہیں سٹے ہوا گئی ہلکا ہلکا موسم خراب ہے وہ سامنے ایسے لگ رہا ہے جیسے نا بادلہ آ رہے ہوں سامنے چائے شائے ہم نے پی لیا ہے اور اب ہم جائیں گے سب سے پہلے ہیرو رنجا کے مزار پہ یہاں سے ہے تقریباً ڈیر کلومیٹر بچوں میں چلی آ رہی ہے گلیاں والدی لوکیشن یہ سامنے مزار ہے اور یہاں پہ ہم بائیک کھڑی کرتے گئیں یہاں لگاتے ہیں پار یہ سامنے قبرستان ہے یہ دکانیں بننی ہیں سارے جیلری بغیرہ بچوں کے کھلونے بغیرہ یہ قبرستان ہے کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو کافی اونچی تھی ہے یہ دیکھیں یہ نا یہ ہائٹ پہ ہے دربار جو ہے بہت دیکھیں یہاں پہنے بندیاں لوگ اوپن کر رہے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم میں ہم ساڑھے آر بڑے پہنے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سارے سٹوریاں پڑی ہیں یہاں یہاں پہ ہم اتار چوتے درکھنے ہیں بھئی آئی چھوٹے تو آنے پہلے ہیں چھوٹے تو آہ ہمارے چھوٹے تو آہ بھائی کدھر ویورز میں اس وقت پیار کرنے والوں کے شہر جنگ میں ہیرانجہ کے مزار پر مجود ہوں یہ دیکھیں کہ سامنے میرے مزار ہے اور میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوں چھاؤں میں بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے موسم بڑا پیارا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی درخت ہے اور یہ میرے اوپر بھی درخت ہے اچھا میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ انیس سو چھہتر میں ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی محکم اثاری قدیمہ کی طرف سے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کھیتا ہے یہ چندرگپ موریا کے دور میں عباد ہوا تھا اس کے علاوہ عظیم سکندرہ انانی اس کا بھی یہاں سے گزر ہوا تھا اور پھر تیرہ سو چونتیس میں جو مشہور سیاہ تھے ابن بطوتہ وہ بھی یہاں سے گزرے تھے جنگ کے علاقے کو ساندل بار بھی کہا جاتا تھا کیونکہ چنیوٹ اور سرگودہ یہ سارا ساندل بار کا علاقہ ہے نا چنیوٹ یہاں سے پچاسی کلومیٹر دور سرگودہ یہاں سے ایک سو پچیس کلومیٹر دور ہے اس شہر کی چار تحصیلیں ہیں احمد پور سیال تحصیل اٹھارہ ہزاری شورٹکوٹ اور جنگ خودشامل ہے اس میں اس شہر کا جو کور رقبہ ہے وہ اٹھائیس مربع کلومیٹر ہے دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی جو کل عبادی تھی وہ چار لاکھ چودہ ہزار ایک سو اکتیس افراد پر مجتمل تھی پاکستان کے جو مشہور سائنس دان سے ڈاکٹر عبدالسلام ان کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے جنگ کی تحصیلوں میں سے ایک تحصیل لائل پر بھی ہوا کرتی تھی جس کو آج دنیا فیصلہ باد کے نام سے جانتی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہیرانجے کا مزار ہے اس کی بھی میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں آپ نے لیلا مجنو اور سسی پننو کی کہانی سنی ہوگی آج میں آپ کو سناتا ہوں ہیر اور رانجا کی کہانی یہ اس وقت کی بات ہے جب شہر جنگ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ سردار چوچھا کے گھر ایک بیٹی کا جنم ہوا جس کا نام رکھا گیا تھا ماہی ہیر اور دوسری طرح پروس کے ایک گاؤں میں مسلم جار قبیلے میں ایک لڑکا راہا کرتا تھا جس کا نام تھا مراد بکش اس جار قبیلے کو رانجا کے نام سے جانا جاتا تھا ہندوستان میں کچھ لوگ آج بھی رانجے قبیلے کو رنگڑ کہتے ہیں اس کا پورا نام تھا مراد بکش رانجا اور وہ رانجا کے نام سے جانا جانے لگا تھوڑا سا سائیڈ پہ آؤں ہوں وہ میوزی جا رہا ہے واضنی صحیح آ رہی شور ہو رہا ہے ادھر اچھا رانجے کے والد کی مفاعت کے بعد اس کے بھائیوں نے اسے جائدہ سے بے دخل کر دیا اور رانجا دربدر کے ٹھوکرے کھانے کے بعد جنگ پہنچ گیا جب جنگ پہنچا تو ہیر کے والد نے اس کو اپنے پاس نویشی چلانے کے کام پہ رکھ لیا اور ایسے ٹائم گزرتا گیا ایک دن رانجے کے ہیر سے آنکھیں مل گئیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ کو پتہ نہیں بہا ہزار ہی کے نہیں پوری میں اور سائٹ پہ ہو جاتا ہوں اچھا اور نا اسی طرح ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دونوں کو پھر ایک دوسرے سے محبت ہو گئی جب ہیر کے گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے رانجے کو گاؤں سے نکال دیا اور ہیر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیر سے راہا نہ گیا وہ رانجے کے پاس پہنچ گئی جب ہیر کے گھر والوں کو پتا چلا تو وہ ہیر کو اس شرط پہ لے کے آئے کہ وہ اس کی شادی رانجے کے ساتھ کروا دیں گے شادی سے سارا خاندان خوشتا سوائے اس کے چچا قیدو کے طریقہ مقرر کر دی گئی تھی اور رانجہ برات لے کے ہیر کے گھر پہنچ چکا تھا قیدو سے راہا نہ گیا اس نے مٹھائی میں زہر ملا دیا ہیر نے جانے انجانے میں وہ مٹھائی کھا لی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی جب رانجے کو پتا چلا تو وہ دوڑا دوڑا ہیر کے پاس آیا اس نے بجائے قیدو سے بدلہ لینے کے جو مٹھائی کا بکیا ہی ساتھ تھا ہیر کے ہاتھ میں وہ کھا لیا اور وہ بھی موقع پر ہی وفات پا گیا یہ تھی جی ان کی لف سٹوری جو میں نے آپ کو سنا دی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے رکھتا ہے یہ دیکھیں یہ لوگوں نے دھاگے باندے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اپنی مرادیں پودی کرنے کے لیے یہ دھاگے باندے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے درخت پر ایسی باندے ہوئے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ درخت ہے یہ سارے دھاگے باندے ہوئے ہیں یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی چلیں میں آپ کو مظاہر اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہ ہے اندر سے دربار یہ آپ دیکھ لیں یہ ہی رنجا کی قبر ہے کہتے ہیں کہ دونوں اس میں دفن ہیں ہیر اور رنجا اچھا یہ کھلا رکھا ہوا ہے اوپر یہ لوگ منتے مانگتے جن کی شادی نہیں ہوتی کبھارے لوگ آ کے وہ رکھتے ہیں اور یہ جولہ لکھا ہوا ہے جولے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اس کی چھت نہیں ہے کہتے ہیں کہ چھت بنائی تھی دو تین بار سونا ہے کہ رات اور رات یہ گر گئی خود ہی گر گئی اگر دن پھر بنائی تھی دید پھر گئی یعنی کہ اوپر ٹھہرتی نہیں ہے گر جاتی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر بارش کا پانی نہیں آتا لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتا کہ وہ بھی گل سمجھ نہیں ہوتی کہ چھت آپ ہی ٹے کی یہ بھی گل سمجھ نہیں ہوتی لوگ یہاں پہ آگے مانتے مانگتے ہیں کہ خود کی مرادیں پوری نہیں ہوئی تو آپ بتائیں ہماری اور آپ کی مرادیں کیسے پوری ہوں اچھا اس کے علاوہ یہ دلہ لگا ہوا ہے کیسے ڈالنے کے لئے اور یہ نمک پڑا ہوا ہے نمک پڑا ہوا ہے نمک پڑا نہیں کیا مقصد اس کے علاوہ یہ چرانک پڑے ہوئے ہیں لوگ جلاتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں موسیقی ریورز میں نے آپ کو دربار بھی اندر سے دکھا دیا ہے اسٹوری بھی سنا دی ساری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کا سبسکرائب کریں اور کیا اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیسٹر بھی لوگ میں